اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھلائے ان دونوں سے بکھیرے ان دونوں سے رجالاں کثیرہ بہت سارے مرد ونساء اور عورتیں وہ جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو اور ڈرو والارحام رشتہ داروں کے بارے میں قطع رحمی سے اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک اللہ تعالی ہے اوپر تمہارے رقیبہ نگران نگبان وَآَاتُ الْيَتَعْمَاءَ أَمْوَالَهُمْ اَرْدُوْ يَتِيمُوں کو ان کے مال وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبُ اور نہ بدلو ردی چیز کو ردی مال کو بتطیب بدلے عمدہ مال کے وَلَا تَأْكُلُوا أَمَّا لَهُمْ نَا کھاؤ اُن کے مالوں کو اِلَا أَمَّالِكُمْ اپنے مالوں سے ملا کر اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا بے شک ہے وہ بڑا گناہ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم خوف کھاؤ اللہ تُقْسِتُو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فِلْيَتَعْمَا يَتِيمُ بچوں کے بارے میں فَنْكِحُو مَا تَابَلَكُمْ اگر تم خوف کھاؤ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فِلْيَتَعْمَا يَتِيمُ لڑکیوں کے بارے میں فَنْكِحُو مَا تَابَلَكُمْ پس نکاح کرو جو اچھی لگیں تمہیں من النساء عورتوں سے مسنا دو دو وَسُلَاسَا يَا تِين تِين وَرُبَعْا يَا چَار چَار فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تم خوف کھاؤ اللہ تَعْدِلُو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَا بس ایک ہی کافی ہے اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یا وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ ذالکہ اَدْنَا اللَّهَ تَعُولُو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نہ بے انصافی کرو وَآَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّا نِحْلَا اور دو عورتوں کو ان کے مہر نحلہ خوشی سے فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا پس اگر خوشی سے تمہیں دیں اپنی طرف سے کچھ فَقُلُوْهُ هَنِي أَمَّرِيْعَا پس کھاؤ اس کو خوشگوار مزیدار وَلَا تُعْتُصُفَحَا اور نہ دو بے وقوفوں کو امَّا لَكُمْ مَالَ اپنے اللَّتِي جَعَالَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامَا وہ کہ کر دیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے قیامہ قیام کا باعث وَرْزُقُوْهُمْ اور کھلاوا ان کو فیہا اس میں سے وقصوہم اور پہناوا ان کو وَقُولُوْ اور کہو لَهُمْ مَا سے ان کے قَوْلَ مَعْرُوفَ بات دستور کی صورت النساء مدنی صورت ہے اس سے پہلے بفضل اللہ تعالی وَبِحَمْدِ اللَّهِ تعالی فاتحہ بقرہ اور آلِ عمران تین صورتیں مکمل ہوئیں اس صورت کا نمبر ترتیبِ تلاوت میں چار ہے اور نام اس صورت کا ہے نساء نساء عمراتن کی جمع ہے اور ہے یہ مدنی صورت مکی یا مدنیا کی تعریف جامے پہلے کر چکا ہوں کہ وہ قرآن پاک کا حصہ جو حجرت سے پہلے اترا وہ سارا مکیہ کہلاتا ہے اور جو قرآن پاک کا حصہ حجرت کے بعد اترا وہ سارا مدنیا کہلاتا ہے طویل صورتوں میں سے ایک صورت یہ صورت نساء بھی ہے اس کے قبائف ہمارے شیخ مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید صاحب رحمت اللہ علیہ جو نقل کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک سو ستتر اس کی آیات ہیں چوبیس اس کے رکو ہیں تین ہزار نو سو چالیس اس کے کلمات ہیں اور سولہ ہزار تیس اس کے حروف ہیں پہلی صورت میں اغیار کا ذکر تھا سورہ آل عمران میں اس صورت میں اپنوں کے حقوق کا تذکرہ ہے یا ایوہ الناس جمع اولاد آدم سے خطاب ہے لوگو اتقو ربکم درو اپنے رب سے اللذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدہ ایک جان سے یعنی آدم علیہ الصلاة والسلام وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا آدم علیہ الصلاة والسلام کی بہیں پسلی سے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کی بیوی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ حضرت حبہ ہیں وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَانًا کثیرًا بکھیرے ان سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پہلے انسان آدم علیہ الصلاة والسلام ہی ہے انہی سے انسانیت کا سلسلہ چلا اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں مردم شماری کے اعتبار سے عربوں انسانوں پہ عبادی مستمل ہے وَاتَّقُوا اللَّهُ وَڈَرُوَ اللَّهُ تَعْلَىٰ سِعَلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ جس کے نام پہ تم مانگتے ہو جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو دیکھا ہوگا بہت سارے سائلین مانگتے ہو اللہ تعالیٰ ہی کا نام لیتے ہیں یار اللہ کے نام پہ سوال ہے خالق کے نام پہ سوال ہے معبود برحق کے نام پہ سوال ہے رازق کے نام پہ سوال ہے جو ہم سب کو کھلا رہا اس کے نام پہ سوال ہے فرمائے صرف اللہ تعالیٰ کا نام سوالات ہی کے لیے اپنے زبانوں پہ نہ لاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ کو صبح و شام ویسے بھی یاد کر لیا کرو اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پہ بہت حق ہے بڑا حق ہے فرمائے قرابداری کا لحاظ کرو قطع رحمی سے بچو قطع رحمی سے رشتے توڑنے سے بچو بلکہ رشتوں کو جوڑو رشتے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو رشتے نے رحمان کی کمر پک لیا اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کا جلد بدلہ ملتا ان میں قطع رحمی کا وبال بھی ہے اور بہت سارے گھر ویران ہو جاتے ہیں لیکن وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ گھروں میں ویرانی کیوں آ رہی ہے گھروں میں ویرانی کے اسباب کیا ہیں گھروں میں ناچاکییں کیوں ہیں گھروں میں رزق کی تھوڑ کیوں ہیں برکت کیوں اٹھ گئی ایک کمانے والا ہوتا تھا دس دس کھاتے تھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی اب دس دس کمانے والے اس کے بعد وجود برکت نہیں ہیں کچھن کا سلسلہ ٹھیک نہیں چلتا استاذ محترم حضرت مولنہ صفی الدلہمی صاحب رحمت اللہ علیہ رقل کرتے ہیں امام شاید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ تین آدمیوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ایک وہ شہد جس کی بیوی بدکار ہو اور وہ اسے آزاد نہ کرے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور ایک وہ شخص ہے جو کسی کو قرضہ دیتا ہے اور تحریر نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور غالباً تیسرا جو قطع رحمی کرتا ہے تو قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے فرمایت سے اللہ رحمی ہونی چاہیے رشتے جوڑنے چاہیے رشتے توڑنے چاہیے ان اللہ کانا علیکم رقیبہ بشک اللہ تعالیٰ ہے اوپر تمہارے رقیبہ نگے بانے رقیبہ کے معنی نگران وَعَتُ الْيَتَامَ أَمَّا لَكُمْ دو یتیموں کو ان کے مال وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيْسَ بِالطَيِّبُ اور نہ بدلو ردی مال کو بِالطَيِّبُ عمدہ مال سے کوئی صورت کی ابتداء میں میں نے کہا تھا نا کہ اپنوں کے حقوق کا ذکر ہے طور جالیت میں عورتوں کے حقوق پا مال کی جاتے یتیموں کے حقوق پا مال کی جاتے اور غراست میں گویا کہ وہ رسا کو حصہ نہیں ملتا تھا فرمائے یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے نہ بدلو اب یتیم کہتے کسے ہیں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جا اور بچہ نہ بالغ ہو یا بچی نہ بالغ ہو بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم کے حکم میں نہیں ماں کے فوت ہونے سے وہ یتیم نہیں کہلائے گا جانوروں میں وہ یتیم کہلائے گا بچہ جس کی ماں مر جائے اور انسانوں میں جس کا باپ مر جائے دو یتیموں کو ان کے مال نہ بدلو الخبیصہ بالطیب ردی مال کو عمدہ مال سے اچھے مال سے اب ایک آدمی فوت ہو گیا وہ چچا ہے یا تا ہے اس کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کا کوئی آدمی کفیل بن گیا اور ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ نجاز فدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کے اچھے مال کو گویا کہ نکم مال سے بدلا جا رہا ہے ان کا اچھا فرنیچر ہے اچھا کھانے پینے کا ساز و سامان ہے اچھے برطن ہیں وہ اپنے کمرے میں لے گئے اپنے گھر میں لے گئے اور ان کے روم کے اندر نکمہ مال چھوڑ دیا یمانا ولا تتبدل خبیصہ بالطیب ولا تکلو ام مالوں ملام مالکم نہ کھا ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر انہو کانرحوبن کبیرہ بشک ہے وہ بڑا گناہ لوگ کرتے یہ تھے کہ اپنا مال برا نام شامل کرتے اپنا مال اور یتیموں کا اکثر مال گویا وہ اپنے کھانے پینے کے ذریعے حضم کر جاتے تھے جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ یتیم کا مال اتنا شامل کر جتنا وہ کھا سکتا ہے سات سال کا بچہ یتیم آٹھ سال کا بچہ یتیم کتنا کھا لے گا ادھر دس آدمیوں کے فیملی ہے تو اپنے کھانے کے اندر ان کا مال ان کا آٹا یا ان کے چاول تھوڑے سے ملا لو یا اتنی مقدار کوئی اور اناج اگر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ یا جتنی ان کی قیمت بنتی ہے وہ شامل کر لو وَلَا تَقُلُوا أَمْ مَالُمِ لَا أَمْ مَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبٌ قَبِرَا لیکن ایسا نہ کرو کہ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر ہڑپ کر جاؤ فرما بڑا گناہ ہے وَإِنْ خِفْتُمَا لَا تُقْصِدُو فِي الْيَتَابَا اگر تم خوف کاؤ کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں فن کہو مَاتابَ لَكُمْ نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے مِنَن نِسَا عورتوں سے مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَعَ یہاں تقرار ہے دو دو تین تین یا چار چار رافزی اور خارجی لوگ تو کہتے ہیں یہ اٹھارہ بیویوں کی ریایت ہے دو دو چار سلاسہ تین تین چھے اور چار چھے اور چار کتنی ہو گئیں دس ربا چار چار آٹھ آٹھا اور دس ہمارے شہر عیم اللہ فرماتے ہیں مَامِ ذَنُ الْعَابِدِينَ جو حضرت علی المرتضر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں وہ یہاں تفسیر کرتے ہیں کہ مسنہ کے معنی دو ہیں سلاسہ کے معنی دو ہیں ربا کے معنی تین ہیں ربا کے معنی چار ہیں اور واؤ جو ہے یہ او کے معنی میں ہے معنی یوں ہوگا دو یا تین یا چار دو یا تین یا چار اور اگر اصل اس کا معنی بھی پیش نظر اور مسنہ دو دو و سلاسہ تین تین و ربا اور چار چار تو پھر بھی اس کو تھوڑا سا اگر سمجھ لیا جائے تو مشکل کوئی نہیں ہے آپ لوگ دیکھیں نا تیس پہ انتیس چاریس سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک آدمی باہر سے آئے کہ ان کو دو دو سو روپے دے دو کیا کہے یہ میں ان کو حدیعہ دینا چاہتا ہوں دو دو سو روپے دے دو اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ دو دو سو چار سو دو دو سو چار سو دو دو سو چار سو ایک ایک آدمی کو نہیں فیکس دو سو دو دو سو کا معنی کیا ہے ہر ایک کو دو دو دے یا اب یہی مسئلہ دو و سلاسہ یا تین یا چار خویا یا تو دو دو فیکس یا تین تین یا چار چار ہاں پہ چار ہے حد سے چار سے زیادہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو خبر ملی ان کی دس شادی ہیں فرمایا چار کے علاوہ باقی چھوڑ دیں انہوں نے چار رکھی باقی ان کو آزاد کر دی ہے فیروز دلمی رضی اللہ تعالیٰ تو مسنا و سلاسہ و ربعہ دو یا تین یا چار فین خفتم اگر تم خوف کاؤ اللہ تعا دیلو کہ تم عادل نہیں کر سکو گے دو بیوی ہیں دونوں کے درمیے اور دنمیان میں عادل نہیں کر سکو گے تین ہے دنمیان میں عادل نہیں کر سکو گے چار ہیں چاروں کے درمیان عادل نہیں کر سکو گے فواہدہ تو پس ایک ہی کافی ہے پھر ایک ہی کافی ہے اعوما ملکت ایمانکم یا وہ جو تمہاری ملکیت میں ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی لونڈی ہیں لونڈیوں کے بارے میں تھوڑی سے وضاعت مانقوامی پہلے قانون تھا اب تو نہیں ہیں کسی ملک میں بھی غالباً نہیں ہے یہ رواج جنگ میں جو قیدی آتے تھے ان کو بطور غلام رکھا جاتا تھا بیچا جاتا تھا عورتیں بھی مرد بھی تو پہلے بہن قوامی طور پر قانون تھا قید میں آنے والی عورتیں اگر اہل کتاب میں سے ہوتی تو ان کے ساتھ میاں بیوی کا معاملہ وظیفہ زوجیت ادا ہو سکتا تھا ہاں اگر وہ اہل کتاب میں سے نہیں کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے پھر نہیں غیر مسلم ہیں پھر نہیں ہاں اگر وہ مسلمان روج ہیں تو پھر ہیں ایک آدمی بیوی بنانا چاہتا ہے پھر اس کی خرید و فروخت گویا کہ نہیں کرے گا اور اگر کسی کے ہاتھ اس نے کسی کے ساتھ اس نے اس کا نکاح کر دیا اور خود صرف کام لینا چاہتا ہے پھر وظیفہ زوجیت اس سے ادا نہیں کر سکے گا بطور خادمہ کو اس سے صرف کام لے سکے گا اوما ملکت ایمان کو ذالکہ جنہ اللہ تعالو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو وَاَتُمْ نِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّا نِحْلَا اور دو عورتوں کو ان کے مار نحلا خوشی سے فَاِنْطِبْنَا لَكُمْ اگر خوشی سے تمہیں کوئی چیز اپنی طرف سے دیں یعنی جو حق مار انہوں نے لیا ہے اس میں سے کچھ ہے تمہیں واپس لوٹا دیں یا تخفیف کر دیں تو کھاؤ اس کو ہنی ام ملیہ خوشگوار مزیدار یہ نہیں کہ ڈنڈا ان کے سر پہ ہو کہ معاف کر حق مار یا دے مجھے حق مار جو میں نے تجھے دیا ہے ایسے نہیں خوشی سے کر دینا چاہیں تو پھر وَلَا تُعْتُوُصُفَحَا أَمْوَالَكُمُ اللَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ نَا دو بے وقوفوں کو مال اللَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تمہارے لئے قیامہ قیام کا باعث یعنی وہ مال جو تمہارے لئے قیام کا باعث ہیں تم ان بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو بچے چھوٹے ہیں بے عقل ہیں بے وقوف ہیں فرما ان بے عقلوں کے حوالے نہ کرو ہاں وہ جو تین آدمی کی دعا قبولی نا ہوتی ان میں ایک ہی یہ ہے جو آدمی بے عقل بے وقوف کے حوالے کرتا ہے مال اللہ 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 لکن قیاما ورزقوہم فیہا وقصوہم مقولو لہم قولا معروفا اور کھلاو ان کو اس میں سے وقصوہم اور پہناو ان کو وقولو لہم قولا معروفا اور کہو ان کے لئے بات دستور کے مطابق یعنی جو مال اللہ تعالی نے تمہارے لئے قیام کا باعث بنایا اس مال کو بے وقوفوں کے ہاتھوں میں دے کر زائع نہ کرو اس مال کو ان کے حوالے کرو تو کوئی گواہ بنا لو تحریر کر لو گواہ نہیں بناو گے تحریر نہیں کرو گے کسی بوری بیٹک میں جائیں گے بورے دوستوں کے پاس جائیں گے تو وہ ان کو اکسائیں گے تمہارے خلاف ایک دفعہ لے چکے ہیں پھر تمہارے خلاف استغاثہ پھر تمہارے خلاف ان کا دعویہ پھر وہ عدالت جائیں گے پھر تمہیں پریشان کریں گے اور گسیٹیں گے اس لئے فرمایا کہ بے وقوفوں کے حوالے ان کا مال نہ کرو ہاں وہ حشیار ہو جائیں تو پھر ان کو ان کے مال دے دو اس طرح کے اگلی آیات میں یہ تفصیلاً بات آ رہی ہے وہ جس نے پیدا کیا تم کو من نفسی واحدہ ایک جان سے وخلق منہا زوجہا اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا وبسہ من ہماری جانن کسی راب کھیرے ان سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں وطق اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے اللہ دی تساعلو نبی وہ جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو والرحام اور قرابداری کا لحاظ کرو ان اللہ کانا علیکم رقیبہ یعنی قطع رحمی سے بچو بے شکر اللہ تعالی ہے اوپر تمہارے رقیبہ نگران وعاتو الیتامہ امالہم دو یتیموں کو ان کے مال ولا تتبدلو الخبیصہ بالطیب نہ بدلو ردی مال کو عمدہ مال سے ولا تأکلو امالہم نہ کہا ان کے مالوں کو الہ امالکم اپنے مالوں سے ملا کر انہو کانا حوباً کبیرہ بے شکر ہے وہ بڑا گناہ وان خفتو مار اگر تم خوف کہو اللہ تقصدو فی الیتامہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں فنکحو ما تابلکم پس نکاح کرو جو اچھی لگیں تمہیں من النساء عورتوں سے مسنا دو و سلاسہ یا تین و ربا یا چار فین خفتم پس اگر تم خوف کہو اللہ تعادلو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فواحدہ پس ایک ہی کافی ہے او ما ملکت ایمانکوب یا وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ ذالکہ ادناء اللہ تعولو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو وآتن نساء صدقاتین نہ نحلہ دو عورتوں کو ان کے مہر نحلہ خوشی سے فانطبنا لکمان شیئن منہ نفسن اگر وہ خوشی سے تمہیں دیں کوئی چیز اپنی طرف سے فکلوہو پس کھاؤ اس کو ہنی ام مری آ خوشگوار مزدار و لا تُعطو صفا اور نہ دو بے وقوفوں کو و اما لکم مال اللہ تی جعل اللہ لکم وہ کہ کیا اللہ تعالی نے تمہارے لئے قیامہ قیام کا باعث ورزقوہم اور کھلا ان کو فیہا اس میں سے وقسوہم اور پینا ان کو وقولو اور کہو لہم واسے ان کے قولا معروفہ بات دستور کی موسیقی